کسان بھائیو نمازکار آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہیں تو کسان بھائیو آج کے اس ڈیو میں ہم بات کریں گے لیسن کا باؤ جائے گا پندرہ جار روپے کے پار جی ہاں دوستو ہمیں اور آپ سب کو پرتکشت تھی کہ لیسن کا باؤ پندرہ جار روپے کے کب جائے تاکہ ہم لیسن کو اچھے باؤ میں بیش دے تو دوستو اوہ سمیں آ چکا ہے جب لیسن پندرہ جار روپے کے پار جائے گا پھر آپ بولو کوئی ہمیں یہ ہے بات کیوں نہیں بتائے تو اس ڈیو میں اس بات کے بارے میں بات کریں گے ساتھ میں ان دو کارنوں کو بھی آپ کو بتائیں گے جن کارنوں کی وجہ سے لیسن کا باؤ پندرہ جار روپے کے پار جا سکتا ہے اور وہ ہے لیسن کا باؤ پندرہ جار روپے کے پار کس طریقوں جائے گا تو تاریک بھی ہم اس ڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جیسا کہ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں لیسن میں پندرہ جار روپے جانے کے پہلے پرموکارن کی تو دوستو لیسن میں ابھی احوک کا عدد ہونا تو جی ہاں دوستو ابھی آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جو لیسن کی مکھے منڈیاں ہوتی ہیں مدی پردیس کے اندر کا اندور منڈی منصور منڈی نیمج منڈی یہ منڈیاں کچھ دنوں چلتی ہیں اور کچھ منڈیاں بند رہتی ہیں اس سے بھی لیسن کی آفق پر بہت ہی زیادہ نربر رہتا ہے دوستو منڈیاں بند ہوتی ہیں اور کچھ سمیے کے بعد واپس کلتی ہیں تو لیسن میں کسی بھی فسن میں لیسن کی آفق بڑھتی ہیں اسی پرکار لیسن میں بھی لیسن کی آفق بڑھتی جارہے ہیں تو دوستو منڈیوں میں ابھی لیسن کے باؤ ادھگ نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ آفق ادھیک ہو رہے ہیں تو دوستو اور کسانوں کو خرید فصل کی کٹائی پر پرانم ہو چکی ہیں اس لئے کسانوں کو ادھیک پیسوں کی آسکتا ہے اس لئے دوستو بہت ادھیک کسان بھائی لوگ منڈیوں میں اپنے لیسن کو بیچ رہے ہیں ساتھ میں دوستو ابھی سدمر اور اٹھمر مہا میں اٹھی لیسن کی بوئی بھی شروع ہو جاتی ہیں دوستو اٹھی لیسن کی بوئی کیلئے بھی کسانوں کو بیچ کی آسکتا ہے پیسوں کی آسکتا ہوتی ہیں تو دوستو وہ اپنے پورانے دیسی لیسن کو بیچ کر نیا اٹھی لیسن کریتے ہیں اور اس کی بوئی کرتے ہیں جسے بھی کسانوں کو منڈیوں میں لیسن کی آہوکی زیادہ ہونے کے قرارن اچھا باؤں نہیں مل پا رہا ہے دوستو دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ کو اٹھمر مہا میں لیسن کے باؤں میں تیجی دکھائے دے گی کیونکہ دوستو اٹھمر مہا میں بہت زیادہ آوک ہونے کے قرارن لیسن کے سٹوک کم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے دوستو اٹھمر مہا میں آپ کو لیسن کے آوک میں کمی ملے گی اور دوستو جو بڑے بڑے بیپاری ہوتے ہیں جو دیسی لیسن پورانے دیسی لیسن ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ لاشت سمجھ میں سٹوک کرتے ہیں جسے کی پورانے نیا لیسن آنے سے پہلے پورانے لیسن کو اچھا پاہ میں بیجت دے اور کو دو پیسے کم ہوتے اس لئے دوستو بیپاری بھی پورانے لیسن کو جوز سے لیں گے اور دوستو اٹھمر مہا میں آوک کی کمی رہے گی اور اس پرکار آپ کو اٹھمر مہا میں تیجی دنگنے کو ملے گی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقوں آپ کو تیجی ملے گی تو دوستو اٹھمر کی دس طریق سے لے کر اٹھمر مہا کی بیس طریق تک آپ کو لیسن کے بھاو میں اچھی تیجی دنگنے کو ملے گی دوستو ان دونوں تاریخ کے مددے آپ اپنے لیسن کو بیس دیں دوستو ان تاریخ کے مددے آپ کو نوراترہ بھی پرانم ہو جائے گی تو نوراترہ کی دنوں میں آپ کو لیسن کے بھاو میں اچھی تیجی دنگنے کو ملے گی دوستو نوراترہ کی دنوں میں لیسن کا بھاو پندرہ جار روپے پہنچ سکتا ہے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو دیکھیں تاکہ سبھی جانکاری اچھے سمجھ میں آئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے لیسن کو بھیجنے خریدنے کا نینے خود آپ اپنے ویڈیو سے لے ہوئے اس کے جمعہ داری ہمارا چینل نہیں لیتا ہے جائے جوان